سبسکرائب کیجئے معلومات ان ہندی اردو چینل کو اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے نیو انفومیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہائی ویورڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس جانی آج ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے انٹرنیٹ کیسے ایجاد ہوا اور فیچر میں آنے والا انٹرنیٹ کیسا ہوگا دوستو جب ہم فیس بک یا ویڈس اپ سے کوئی میسج کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے ہزاروں کلومیٹر دور ہمارے ریلیٹیوز کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے اگر ہم اپنے براوزر سے گوگل ڈاوٹ کام لکھ کر گوگل کے سرچ انچن سے کوئی انفورمیشن چاہتے ہیں تو وہ ہمیں امریکہ میں موجود گوگل کے سروس سٹورج میں سے ملتا ہے یہ ریزرٹس ہم تک اتنی جلدی کیسے پہنچ جاتے ہیں تو انٹرنیٹ سمندر میں بچھائی جانے والی فائبر اپٹیکل کیبل اور سٹلائٹ کی مدد سے کام کرتا ہے سٹلائٹ کی مدد سے چلنے والے انٹرنیٹ میں ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ سلو ہوتی ہے فاسٹ ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے فائبر اپٹیکل کیبل کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سمندر میں بچھائی گئی ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ انٹرنیٹ کا انحصار انہی کیبل پر ہوتا ہے سمندر میں بچائی جانے والی فائیور اپٹیکل کیبل میں کسی قسم کے پرابلم کے حل کے لیے ایک ٹیم سمندر میں ہمیشہ موجود رہتی ہے تاکہ ہم تک انٹرنیٹ پہنچتا رہے کیبل کی مدد سے انٹرنیٹ تو ہم تک پہنچ جاتا ہے لیکن ڈیٹا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے جب ہم کوئی ڈیٹا ڈاؤنلوڈ یا اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ سروسز پروائیڈرز ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہیں ڈیٹا پیکٹس کہتے ہیں یعنی ڈیٹا پیکٹس کی شکل میں سینڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہی پیکٹس مل کر ہمارا ڈیٹا مکمل کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو جوڑنے والا انٹرنیٹ ایجاد کیسے ہوا انٹرنیٹ کی ایجاد کولڈ وار کی وجہ سے ہوئی انیس سو ساٹھ میں ریشیا اور امریکہ میں ایٹمی حملے کا زیادہ امکان تھا اگر ایٹمی حملہ ہوتا تو اسے تمام مغاصراتی نظام درم برم ہو جاتے اور فوج کے آپس کے رابطے ختم ہو جاتے ان خطرار سے نپٹنے کے لیے امریکہ میں ایک ایسا نظام بنایا گیا جس میں زیر زمین کیبلوں کی مدد سے تمام سرکاری کمپیوٹرز کو ملایا گیا یہ ایک ایسا نیٹورک تھا جس میں کوئی مرکز نہ تھا یہ ایسا نیٹورک تھا جس کا اگر کوئی ایک حصہ ڈیڈ ہو بھی جاتا تو بھی آپس کا رابطہ برقرار رہتا اس نیٹورک کو آرکونیکٹ کا نام 1990 کے قریب جب جنگ کا خطرہ ٹل گیا تو امریکی سرکار نے آرکونیکٹ کو نیشنل سائنس فاؤنڈیشنز کو دے دیا 1990 تک آرکونیکٹ انٹرنیٹ میں تبدیل ہو گیا شروع شروع میں ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے کیبل کے ذریعے جوڑا جاتا تھا اور ہم نے جو بھی ڈیٹا لینا ہوتا تھا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس کمپیوٹر میں ہے 1991 میں www یعنی ورڈ وائیڈ ویب کی اجازت نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا انٹرنیٹ کسی ایک کی ملکیت نہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈیویلپ کرنے والے سب ہی اس کے مالک ہیں کیونکہ یہ خوج امریکی سرکار نے کروائی تھی کسی پرائیویٹ کمپنی نے نہیں اس لیے انٹرنیٹ کو پبلک کے استعمال کے لیے فری دے دیا گیا گئی لوکل انٹرنیٹ سروسز پروائیڈر ملتے گئے اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا جال پھیل گیا تو انٹرنیٹ فری ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تین قسم کے سروسز پروائیڈر ہوتے ہیں ٹی آر ون ٹی آر ٹو اور ٹی آر تھری سمندر میں فائیبر اپٹیکل بچھانی والی کمپنی ٹی آر ون کہلاتی ہے ٹی آر ٹو کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ کنٹری وائز کیبل بچھاتی ہیں لوکل سروسز پروائیڈ کرنے والی کمپنیاں ٹی آر تھری کہلاتی ہیں ویسے تو انٹرنیٹ فری ہے لیکن ان کیبلوں کو بچھانے کے لیے اور انہیں منٹین کرنے کے لیے خرچہ آتا ہے اس لیے ٹی آر ون کمپنیاں ٹی آر ٹو کمپنیاں کو ڈیٹا دیدنے پر پیسے لیتی ہیں اور ٹی آر ٹو ٹی آر تھری سے اور ٹی آر تھری ہم سے پیسے لیتی ہیں دوستہ اب بات کرتے ہیں فیوچر آف انٹرنیٹ کی ویسے تو آج کے دور میں بھی انٹرنیٹ کی مدد سے بہت ہیران کن کام کیے جا رہے ہیں آنے والے دور میں انٹرنیٹ اتنا ایڈوانس ہو جائے گا انٹرنیٹ سے جڑی تمام چیزیں خود بہ خود باتیں کریں گی اور خود بہ خود کام کر سکیں گی انٹرنیٹ سے جڑی تمام چیزیں انٹرنیٹ آف ٹنگز کہلائیں گی یعنی آئی او ٹی اپنے گھر سے دور بیٹھیں ہم اپنے گھر کی لائٹیں بند کر سکیں گے کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر سکیں گے یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئی او ٹی کا حصہ ہوں یعنی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں اور ان میں اس طرح کے سینسرز ہوں کہ وہ ڈیٹیکس کر سکیں کہ لائٹس آن ہیں یا آف دروازے لاکھ ہیں یا انلاک آئی او ٹی کا استعمال تمام شعبہ زندگی میں ہو سکتا ہے مثلا ٹریفک ہیلتھ انڈسٹریز اور دوسرے شعبہ زندگی میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے یہ مالنے کے فیوچر آف انٹرنیٹ میں کسی شہر کی تمام گاڑیاں ٹریفک سگنلز آئی او ٹی کا حصہ ہوں اگر کہیں ایکسی رینٹ ہو جاتا ہے تو وہاں لگے سینسرز اس چیز کو مونیٹر کریں گے اور وہ خود بخود آسپیٹلز میں پیغام بھیج دیں گے اور وہاں لگی ہوئی ڈیوائس اس کو رسیو کرے گی اور حادثے کی جگہ پر ایمبولنس پہنچ جائے گی جسی طرح خود بخود ٹریفک کنٹرولر کو بھی اطلاع ہو جائے گی اور اس روٹ پر آنے والی گاڑیاں دوسرے روٹ پر تبدیل ہو جائیں گی اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ آئی او ٹی بیلٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں ہونے والی تمام چینجز آپ کے ڈکٹر کے پاس خود بخود پہنچتی رہیں گی اسی طرح انڈسٹریز اور دوسری شعبہ زندگی میں بھی آئی او ٹی کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے کام خود بخود ہو جائیں گے دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو جائے گا ہمارے ایدگرد موجود تمام ایشیا آئی او ٹی کا حصہ ہوں